موسیقی 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 کیا حال ہے؟ ٹک ٹک، بلکم بلکل ٹک ٹک اچھا آپ نے کرکٹ کا آغاز کیسے کیا اور کرکٹ میں نیشنل لیول پہ آگے تو وٹس دو پروسسس را کوئی رادہ نہیں تھا کرکٹ کی طرف آنے کو اس لئے میری کرکٹ اور میرا میری جو سٹڈی ہے وہ سرگودہ کے ساتھ منسلک ہے اور آرمی کالی میں پڑھ رہا تھا اور سڈنلی ایج تھوڑ کہ یا را شوڑ پلے کرکٹ ہوں میں بچپن سے کھلتا ہوا تھا اچھا پروفیشنللی این 99 میں نے اپنے آپ کو سوچ کیا فرمی سٹڈیز ٹو کرکٹ اچھا اور اللہ نے اسی خاص رمتے کی اور بالدین نے بڑی سپورٹ کی اس وقت ان کے لئے بڑا مشکل ڈیسین تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ کے کرکٹ کی طرف آ رہا ہوں تو کیا پڑھ رہے تھے آپ نے میں انجینئرین کر رہا ہوں انجینئرین اچھا اور وہاں سے سوچ کی اپنے آپ کو ادھر اور اور ایک ایسا سفر ہے جس کو میں خود کبھی اپنے آپ کو ریوائن کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو بڑا مشکل ڈیسین لیا تو ایکسپٹ کہ میں میں سٹڈی چھوڑ کے کرکٹ کی طرف آ رہا ہوں اچھا یہ جو کرکٹ جب آپ کھیل رہے تھے اس کے بعد آپ کو کس نے سیلیکٹ کیا کون تھا جو آپ کو جنہوں نے دیکھا کہ یہ اس میں ہیرہ چپا ہوا ہے یہ لڑکا ترارچیں گے تو سپرسٹار بن جائے گا مجھے اکسر جو میرے دوست تھے یا جو اس وقت کھیلتے تھے مرحبا یہ ہوتا تھا کہ باہر ہی ہیں تو پھر آپ بھی join کرتی تھیں یا تھوڑا complaint کرتی تھیں ہیں یہ کہ آپ غارہ وقت بھی باہر ہوتے ہیں تھوڑا تھا ہے issue لیکن اب مینج ہو گیا تھوڑا time لگا ناجزہ کو اس چیز کو اجزت کرنے میں لیکن after couple of years she realized and she understood دنیا گونے، which country do you love most other than Pakistan ہم دونوں کی جو جہاں پہ بھی ہم گئے ہیں کافی جگہ بہت بہت خوبصورے جگہ ہیں پاکستان بہت خوبصورے ہیں تو ہم نے ہم دونوں نے باقی بھی جگہوں کو بہت زیادہ ایکسپلور کیا انجوائی کیا لیکن نیوزیلینڈ میں ہم دونوں نے بہت زیادہ اچھا ٹائم کیا ہم دونوں کی فیوریٹ سپورٹ جو ہے وہ نیوزیلینڈ وہ نیوزیلینڈ ہے کہیں بھی آپ نے دیکھنا ہو دونوں بیا بی بی کہاں ہیں دھر سے چلے گئے ہیں تو نیوزیلینڈ میں پائے جائیں گے جی بلکل مجھے لگتا ہے ہے نا لب بہت زور جائیں تو نیوزیلینڈ میں ہوں گے وہیں پہ کئی نگیں کھوم رہے ہوں تو شاپنگ کرنا اچھا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہی اچھا لگتا ہے لڑکیوں کو تو شاپنگ میل سے ہی مل کریستا شاپنگ کا لیکن اب ختم ہو گیا اب کیوں ختم ہو گیا کیونکہ میری یہ کوشش رہی ہے میں نے پچھلے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں سپیشلی ہزبن بات کرو بس کر دو بات کرو ہفیز نے آج تک روکا ہی نہیں آچھا تب ہی آپ جاتے ہیں تو میچنگ کپرے کرتے ہیں کہ یوں ہزبن اور مویف گئے توگیدر پہ جا رہے ہیں میں پہ لیتا ہوں میں پہ لیتا ہوں اور تنیوزیلینڈ میں جو یہ نکالیں گے میں اس کو میچ کرتے ہیں کیا بات یہ کہتے نہیں ہے ہمارے مچنگ کارو لیکن ہم دونوں مچ کر لیتے ہیں is he a romantic type of a man husband serious romantic serious انہتہی رومائنک no i am a romantic i am romantic میں بات serious romantic what does it mean میں ڈیلومائنڈک پہےے ہیں لیکن وہ لگے کہ نہیں کہ سکتے ہی ہے یہ آن مردوں کی طرح سمجھتی ہے تو کیا ضرورت ہے آپ مردوں کی طرح بولتے آپ نے اپنے بیسٹ نہیں کرتے بڑا چاہتی ہیں آپ خواتین کی طرح وائس کی طرح کیا وہ کون نہیں جاتا کبھی 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 وہ کون نہیں جاتا وہ تو ایک demand ہے کہ کبھی بولیں بتائیں بیگم کی طرح ایسی ہوتی ہے ہزبن کیلئے پیارا لگنا وہ ہی نہیں کہہ رہے پیارا لگی یا تھگ گی ہوں میں جب آپ کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد مہین نویلی دولھن کو پہلی چیز کیا بنانی پڑی چکن کڑای اچھا and you were good at it یہ پتہ بھی تھا کہ یہ بہت اچھا جوا کھانا بناتی ہیں اچھا بڑے پتے رکھے باتے آپ نے اچھا بہت تو پتہ کرنا پڑتا اچھا اس کے بعد پھر obviously she handled it very well اور پوری پوری ذمہ داری کچھن کی بھی پوری سنبھالنا اور مجھے میرا خیال ہے کہ امی کے بعد اس کے ہاتھ کا کھانا بہت پتہ اچھا ماشاءاللہ آپ کے بیٹا اور بیٹی ہیں جی ایک بیٹا ایک بیٹی روشان بیٹا اور ایمان بیٹی اوکی ان سے ملاقات ہوگی امان جی بھی ہم بریکفاسٹ پہ چلتے ہیں اور آپ کو ضرور ان کے ساتھ ملاقات کرواتے ہیں اوکی سیلی جی آئیے ہم بریکفاسٹ پہ جا رہے ہیں اور بچہ سے بھی ملاقات کریں گے روشان اور ایمان اپیس کوئی سپیشل ڈائیٹ فالو کرتے ہیں you've kept yourself so fit ماشاءاللہ تھوڑا فیٹ سے بجتا ہوں بہتہ ہمارا فیٹس نہیں کھاتا اور سبھی کھانے کھاتا ہوں بیگم جو بناتی ہیں در دیکھنے کبھی بہتر شوک ہے ویدیسی کھانے کبھی بہتر شوک ہے جو اچھا فود ہوں ، کیا بہتر بناتی ہیں بیگم سپیشل جو آپ کو پسند ہے اوکی مزاد کی بات ہے کہ مو اچھا بناتی ہیں ان کی مو طرح ہے اور میرے دل میں oترنے کے لئے یہ جو راستہ تھا وہ اچھا کھانا برانا تھا پیڑ سے راستہ ہے پیڑ سے راستہ ہے تو ایسے ہی 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 ہے سیل ابھی تک لائف کے اندر جماعتوں دائنگ کے اوپر اس کو پتا مجھے کیا چاہیے کیا فیلنگ تھی آپ کی ایک لڑکی کی کرکیٹر سے شادی ہو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ پاکستان میں تب میرا کرکیٹ سے بھی انٹرس نہیں تھا اور بلکل کرکیٹ کی کچھ بلکل نہیں بلکل نہیں اور آپ ان کو جانتی تھی محمد حفیظ ہے ایک کرکٹر ہے نہیں ایسا کچھ نہیں تھا کوئی ایسا ایمیج نہیں تھا بس ایک normal ملنا دلنا ان کا فیمیلی میں آنا تھا تو وہیں سے بس ایک دو دفا میں انہیں دیکھا تھا اچھا آپ نے دیکھا تھا آپ میں دیکھا ہی نہیں نہیں میں نے بھی دیکھا تھا لیکن بہت زیادہ زیادہ سے جان پیچان نہیں تھی کہ شادی سے کو دو سال پہلے کی جان پیچان ہو ایسا بلکل نہیں تھا جب شادی ہماری ہوئی ہے اس سے تقریباً دو تین ماہ پہلے والدہ نے دیکھا نازیہ کو اندین یہ ساری چیزیں سٹار انیورسری ہو برث ڈیز ہو بچوں کی باردے ہو ہماری انیورسریز میں کہیں پہ ہوتا ہوں یہ کہیں پہ ہوتا ہوں فون پہ ہوتا ہے فون پہ ہوتا ہے اور کبھی کتھے بھی ہوتے ہیں لیکن میں آجتے ہیں لیکن میں آجتے ہیں لیکن میں آجتے ہیں ان دونوں کی کس کی اٹیشمنٹ زیادہ ہے حفیظ آپ سے روشان کی زیادہ ہے لیکن اب ایمان بھی کافی اٹیش ہوگی حفیظ کے ساتھ روشان پہلا بیٹا ہے اور بڑا بھی ہے اور سب سے زیادہ اٹیشمنٹ اس کے ساتھ ہے پھر ایمان بیٹیوں کی ایک خاص محبت ہے کیونکہ میں کم اس کو ملاؤں جب سے یہ پیدا ہو یہ پانچ سال سے آپ مور آف دا ٹائم میرا جو کیریئر کا وہ مپائید گزارا ہے تو میرے ساتھ یہ ٹور کو پر انجوائے کرتی ہے گھر راتوں تو گھر میں انجوائے کرتی ہے اچھا نازیا آپ بتائیے کہ سپرسٹار پرکیٹر ہے پیپل لاو ہیں میرے فیمیل اور موسیل انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں تو لڑکیا تو بہت زیادہ فانز ہوتی ہیں یہ ایک قویشن ہے جنیم تو انسیکیورٹی تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یار میرا حزبنی تیر سے باہر ہے خدا نہ خواست ہو تو مزا آتا ہے تم انجوائے کرتی ہے جب تمانے اس کی seçا ہے انجوائے کرتی ہے انجوائے کرتی نے اس کے ساتھ باہر کرتی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ لڑکیاں آکے آرٹوگراپ لے رہی تھی پکچرز لے رہی تھی شی بیسی کلی جوائے تھی ایک شلی ہماری شادی کے اندر میں نے اس کے ساب بادا کیا تھا کہ میں دوسرے شادی نہیں کروں گا اور اس کے علاوہ یہ مجھے کسی بھی چیز کے اوپر شاکر نہیں کرے گی دوسرے شادی نہیں کرو یہ ایسا محکا نہیں آیا ایسا محکا نہیں آیا ایسا ہماری لائف میں اپتا ہے کہ موچون اندرس اندنگ بہت سنگر اچھا کوئی ایسی چیز آپ کو حفیظ کے یہ بہت پسند ہو ان کے بہت چیز بہترین quality what do you see loving caring اور اور کیا ہے مرے لیے تو سب کو چیئے اچھا کوئی ایسی بات جو آپ کیتی ہو ایسی یہ ناو کرتیس بہت کرتے ہیں ہر چیز پہ جی ویورز اس وقت ہم جا رہے ہیں کبرستان جہاں پہ حفیظ صاحب کے والدین دفن ہے اور وہاں پہ دعای مطورت بھی کریں گے اچھا زندگی میں achievements ہوتی ہیں تو سب سے پہلے بچہ parents کو جا کے بتاتا ہے خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ انہوں نے محنت کی اور پھر ان کو دکھائیں کہ this is what I have achieved تو ورڈ کپ میں بہترین پرفارمنس ایٹی ٹوینٹی کے تو کیسی فیلنگز تھی ہیں آپ کی ملک کو ریپریزنٹ کر کے جب آپ ملک کے لیے عزت کماتے ہیں تو اس کی ایک اپنی خوبصورت فیلنگ ہے اور مس کرتا ہوں اپنے والدین کو بہت زیادہ ہے اس میں میرے والدین نے میرا کریکٹنگ کیریر تو دیکھا لیکن جس ریول پہ آج میں ہوں جتنی achievements اللہ نے مجھے اب نمازی ہیں شاید وہ میں اپنی لائف میں تو ان کو بہت زیادہ مس کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں دیکھیں نا کریکٹ ایک ایسی گیم ہے جہاں پہ بہت سی سٹے بازی بکے اور اس طرح کے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جوا سے ریلیٹیڈ سو ماشاءاللہ you are out of it یہی وجہ ہے how did you keep yourself out of these دیکھیں تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج تک میرے کیونکہ میری میری پروفیشنل لائف کے ساتھ میری لائف بہت ساتھی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں ایسے لوگوں سے اب تک بچا ہوں آپ کن چیزوں کو اپنے لائف کے لئے ضروری سمجھتے ہیں تو جیسے میری پروفیشنل لائف میں it's all about achieving for پاکستان there's nothing else I want to do in my life when it comes to پروفیشنل لائف سو اسیویمنٹ کے بعد کبرستان جب جاتے ہیں نی مجھے تو ان سے بات کرتے ہیں والدین کی کمی کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا but I'm sure کہ میں زندگی میں جو بھی کر رہا ہوں اس میں میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اس سے میرے والدین کی عزت جو ہے وہ بڑے میرے والدین کا نام جو ہے وہ روشن ہو موسیقی 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 اچھا یہاں پہ ساری مینٹننس کے حوالے سے اس پر زیادہ مینٹین نہیں گیا جا رہا ہے یہ گورنمنٹ کی فالت ہے یہ کیا مسئلہ ہے اس کا آئی سنگ سب سے پہلے تو یہ اسی طرح کا تھا اور اس کو اس میں سے ہم لوگ نے بہت زیادہ میند کی اور اکثر ہم لوگ میں اور اس گراؤنڈ کے اندر مصبا میرے ساتھ ہم دونوں کے کٹھا سٹارٹ ہوا تو ہم دونوں جب میند کرتے تھے یہاں رننگ کرتے تھے تو لوگ اکثر سوچتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دونوں پاگل ہیں یہ کیوں ہی تنی میند کرتے ہیں مسپا تو میہ مالی سے ہے نا بٹ ہی بیسی کی سٹارٹڈ فم سرگوڈا اچھا آپ نے مسپا نہیں یہی سرگوڈا سے سٹارٹ کیا میرا اور مسپا کا کٹھا ڈیبیو ہے پس کلاس پرکٹ ہم کلتے ہیں اس کا جو پہلا میچ تھا مسپا کا اور میرا وہ کٹھا تھا سرگوڈا سے لاہور کا سفر اور اس کے درمیان میں جو آپ نے ہارڈ شیپس دیکھیں یہاں سے درمیان میں جو آپ نے ہارڈ شیپس دیکھیں مجھے لگتا تھا کہ میں اگر لاہور جاؤں گا تو میری کرکٹنگ سکلز پولیش ہوں گی ایک ویک میں چار چار پانچ پانچ میں کھلتا تھا تاکہ میں اپنے سکلز کو زیادہ 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 انہینس کر سکو زیادہ بہتر کر سکو تو لاہور اور سرگوڈا دونوں کی کنٹریبوشن ہے مجھے محمد حفیز بنانے میں جب آپ کیپٹن منیٹی ٹوینٹی گے ہاں اس کے لئے پاکستان کے لئے پاکستان کی کپتانی کرنا یہ جب اس کے لئے پاکستان کی کپٹنگ سکتا ہے اچھا بجے یہ بتائیے کہ آپ جب ایز یک بوی کھیلتے تھے اور آپ کا کوئی انسپریشن آپ کا کوئی عیدیل کون تھا تھا ہم مجھے میری پرسنل جب میں نے کرکٹنگ سکتا ہے جب میں نے کرکٹنگ سکتا ہے جب میں نے کرکٹنگ سکتا ہے جن کو ہم سب لوگ ایز کرکٹنگ چاہتے ہیں کہ ہم نی کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں گو کہ بڑا مشکیل ہے لیکن بود پائے ساید انور صاحب میرے فیورٹ پلیر تھے زمام بھائی میرے فیورٹ پلیر تھے تو یہ سامان وزیم اکرم وکاو جنورتی یہ سام بڑے نام تھے جن کو سوچ میں لے کے ہم نے کرکر شروع کیا اچھا اوپننگ بیٹسمن کا جب انڈیا پاکستان کا مجھوٹا ہے تو میرا خیال ہے بہت پریشور ہوتا ہوگا اور سبیشلی ایکسپیکٹیشن سا رہی ہائی تو فیملی بھی بیٹھی ہوتی ہے اور وہ دیکھے ہوتی ہے کہ آپ پرفارم کریں گے ہنڈرڈ بننے والی ہے پیفٹی بننے والی ہے اور کدا نہ خواستہ کبھی نہیں ہوتی پرفارمنس تو کیا پیلنگ ہوتی ہے لیکن انڈیا پاکستان والا پریشور وہ بہت زیادہ اپکے اوپر نرو جو ہے وہ تاری ہوتی ہے وی نو بکوز اوپر ایکسپیکٹیشن اوپر پاکستان وہ تمام لوگ چاہتے ہیں کہ کسی سے بھی ہار جو انڈیا سے نہیں آگا یہ تو بار ہوتی ہے اور اس کے لئے ہوتی ہے اور صرف ہوتی میں ہوتی ہے وہ ساتھ بھی آئے ہوتی ہے اس کا آئٹ کرنے آج ہوتی ہے کچھ اس کے لئے باتسمن کو جس کے اوپر آٹ کرو آپ کو خوشی ہو جی ا معلوم پر اس کی ہوتی ہے کو رس گیل کو ریس اوپر آٹ کرنے کا مزی آتیا ہے وہ ایسی بڑا نام ہے اس کا آؤٹ کرنے کا مزی آتا ہے سچین تندول کر گو کو مجھ سے اوڈ نی برایان لارا مجھ سے اوڈ ہوئی ہے وہ وہ ایک برایان لارا مجھ سے اوڈ ہوئی ہے تو ان کو جب اوڈ کیا تو بہت خوش ہوئی تو امین ان مائی کیلئر الحمدللہ اچھا آپ رائٹھندڈ سپنبولر ہیں لیفتھندڈ بیٹسمن ہیں آپ نے ان کو موسی اوڈ کیا ہے تو یہ کیا راز ہے اس کا یہ مجھے خود نہیں پتا اچھا کہ ان کی کمزوری ہے کو مجھ سے اوڈ ہو جاتا ہے ہمیشہ سے جو جو لیفتھندڈ بیٹسمن ہیں ان کو ٹھوپل ہوتی جاتے ہیں کسی بھی آف سپنیل کو وہ میری شاہد لائن لائن فہوڈی سے بہتر ہے میں اس ایریا کو ہٹ کرتا ہوں بیوز اب ہم جائیں گے محمد حفیص آب کے گھر ان کے ان لاؤز کے گھر دینر ہے وہاں پہ فیمیل سے بات چیت ہوگی اور بھی بہت سی باتیں پتہ لگیں گی جی ضرور موسیقی دیوز شام ہو چکی ہے اور محمد حفیص کی فیمیلی فرین اور بلکے کلوز فیمیلی ان لاؤز سیسٹر برادر برادر ان لاؤز اور یہاں پہ ہو رہا ہے بار بی کیو جو کیا آپ کا فیورٹ ہے جی بلکل ہم ان سے ملواتے ہیں بات کرتے ہیں باقی فیمیلی میمبر سے اور آپ کو بھی ملواتے آئیے جی بیورز آپ دیکھ رہے ہیں فیسٹیوٹی کا محول ہے اور یہاں پہ اسی طرح get together ہوتی ہے جب محمد حفیص ہوتے ہیں اچھا بڑی سسٹر ہے ان کی اسلام علیکم کسی ہاں محمد حفیص آپ کے چھوٹے بھائی ہیں اور چھوٹے بھائی ہوتے ہیں بیٹوں کی طرح بچپن میں بڑے شرارتی بھی ہوں گے نہیں نہیں وہ شرارتیں کی نہیں اس نے ماشاءاللہ سے اچھا آپ کی ہزبنڈ ہے آپ بتائیے کہ ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کیا دنیا میں کیسی فیلنگ ہوتی ہے دوستوں سے ملتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں بلکل جی بہت اچھا لگتا ہے جب دیر سارا ہوتا ہے معاملہ میچیز ہوگیر ہے جب ہوتے ہیں بڑا انگوائے بھی کرتے ہیں اور اچھا اپنے آپ میں فیل بھی کرتے ہیں کہ بڑی فضل بھی بات ہوتی ہے مدر اللہ ہے حفیظ صاحب کی ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ ان کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے بہت اچھے ٹی وی پر لگتے ہیں ٹی وی کے باہر آئیں تو اتنے اچھے نہیں لگتے یہ صحیح بات ہے بلکہ وہاں بڑے ہلتی ہلتی اور بڑے پیر پیر لگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پتھان لڑکا ہے کیا بات ہے زندہ بات ہے آپ والیٹی کیا نظر آئی تھی کیا حفیظ میں کیا اچھی چیز پہلے زہرے دور رہنے سے تو نہیں پتہ چلتی کوئی 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 نسدیک آئے تو ہم نے سوچے کہ ہم نے واقعا اچھے انسان کی سیلیکشن کی ہے تو وہ بس اللہ کے براسے پر لڑکی کو رکست کر دیا آگے لڑکی نے جا کے خود ہی کام کر دیا زندہ بات ہے آپ سے کوئی شرارت کی ہو بڑی سے تو ڈرتا ہے نا بچا نہیں پڑھائی میں کیسے تھے بہت اچھے تو آپ جب کبھی میچ میں دیکھتے ہیں اور پرفارمنس بڑی اچھی جا رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے فیلنگ کیا ہوتی ہے بس یہی ہوتی ہے ڈیر سری دعائیں ہوتی ہیں ساتھ اور جیسے جیسے یہ کھیل ہوتے ہیں دیکھ بہت خوش ہوتے ہیں کھانے میں کیا بچپر میں فرمائش کرتے تھے کیمہ بہت پسند تھا اور اس میں ادرک ہری میری چھو ٹماتر اور کوئی اوپر چیز ایکسٹر آنا ہے اچھا وہ نکال کے باہر حالکہ کیمہ میں یہ چیزیں نین ہوتی ہیں اچھے آپ بتائیے کہ محمد حفیظ کے ساتھ بچپن میں ٹائم کیسے تھے بہت فرنکلی ان کے ساتھ باقی سب بھائی زیادہ بڑے تھے ان سے زیادہ دائر ہوتا تھا لیکن ان کے ساتھ نہیں فرنکنس تھی بہت زیادہ فرنکنس تھی پادریل لوہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں جب یہ چھکے مارے ہوتے ہیں چھکے مارے ہوتے ہیں پھر کیا تاثرات ہوتے ہیں گھر میں ٹی وی لگا ہوئے ساری فائملیز کی طرح بیٹھی ہوئی ہے اور چھکا پڑے تو ٹی وی پہ ایک تین کوئی چیز گر جاتی کوئی ایسی ہوا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے بس خوشی سے ابھیان نہیں کر سکتے کہ محمد حفیظ پاکستان کے لیے کھیل رہا ہو اور ہم خوشی سے دیبانے نہ ہو یہ تو کس ٹیم کے اگینسٹ اچھے رنز بنائے تو بڑی خوشی ہوتے ہیں انڈیا یہ تو سارے یہ ہی جاتے ہیں انڈیا کے اگینسٹ اور جب بھی یہ انڈیا کے خلاف کھیلتے ہیں اللہ پاکستے عزت دیتے ہیں آپ بھی کرکٹ کھیلتے تھے بچپن میں حفیظ کے ساتھ نہیں اتنا زیادہ نہیں حفیظ بھائی کوئی چھوک تھا آپ کو نہیں تھا ان کو لیچانے کا آر لانے کا چھوک صرف میرا آپ نے سپورٹ کیا ہے سیڑھی تو پھر آپ ہوئے نا نہیں نہیں یہ ان کی اپنی محنت ہے ان کی اپنی لگن اور محنت سے یہ آج اس مقام پہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مہ باپ کی دعائیں اور ان کی اپنی محنت بہت دیتے ہیں ہمارے ساتھ محمد حفیظ کی بڑی بھابی ہے اور بڑی بھابی جناب کیسی آپ محمد حفیظ صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے آپ بہت اچھے بھائی ہے وہ تعریف جو زبان سے بھی نہیں ہو پا رہی وہ کم ہے اتنا اچھا اتنا اچھا بہت اچھا ٹائم اس کے ساتھ گزرائے سو مجھے یہ بتائیے کہ دوست آپ تھے اور پھر اگنا مجھداری ہوگی پہلے دوستی والے کوئی واقعہ بتائیے سچ بتانا آوازیں آریے نہیں دوستی تو نہیں تھی حفیظ عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا ہے یہ ہمارے مخالف کھیلا کرتا تھا ہماری جو کریکٹ تھی حفیظ کی وہ پہلے ٹینس بال سے شروع رہی تو ہماری ایک ٹیم ہوتی تھی یہ ہمارے خلاف اور جب بھی آتا تھا یہ ہماری ٹیم کو اکیلے ہی آرہا کے چلا جاتا تھا اچھا کوئی عادت جو حفیظ کی آپ کو بہت اچھی لگتا ہے اس کی جو ایک خاص حادت ہے وہ ہے ماشاءاللہ کھانا جب یہ اس کے لیے کو کھانا پکایا تھا تو پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اچھا ساپ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے کہ بھئی آپ میں کیا کیا کمینٹ آنے والے کمینٹ آنے والے وہ پہلے انشاءاللہ والے سے آ جاتے ہیں اچھا مونہ مونہ ایسے تو بچ نہیں سکتی آپ میرے سے اچھا پوچھتے ہیں میں تو بہت اچھا میں جوٹ نہیں بولتی ہوگی میں بہت اچھا پوچھوں گی شاچی بول ہوگی کوئی تو جا رہے اچھا جی مونہ محمد حفیظ کو کرکٹر کیسا پایا اور گھر میں ایسے فیملی میمبر کیسے محسوس کرتی ہیں یہ مشکل سوال ہو گیا ایک کروڑ پہ کا پہلی بات یہ کہ کھانا تو میں بلکل نہیں بناتی اچھا بکوز جو بناتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ایکزام ہوتا ہے ان کو پتے ہیں اور باکنگ سرونگ میں کرتی ہوں تو ٹھیک ہے اچھا دو کچھ چھوٹی موٹی بات کر رہتے ہیں میں نے نوٹ کے ان کی عادت ہے اچھا بڑی جوالی سے ہیں اچانک آپ کو چلتے پھر تو بات کر جائیں گے یہ میرے سے سچ لکلواری ہے سچ آپ نے کہا تھا آپ نے کہا میں سچ بولوں گے ایک بولی دو یار یہاں سب سچ بولتے ہیں وہ تو یقینن سب آجا بتائیں بات کرنے کے بعد جب اپنی آئے بلنک کرتے ہیں تو وہ بڑا سویٹ لگتا ہے کیونکہ وہ پتا ہوتا ہے کہ وہ اس شرارتی اس میں کہا رہے ہیں تو وہ اچھا بھی لگتا ہے اور سیکنڈ ہی ان کی پہندے سیڑھی بہت مشہور ہے وہ سب پہ ہی آتی ہے اس سے کوئی نہیں بات سکتا جس کا کچھ اچھا لگے زیادہ تار بھائی جان پہ بہت آتی ہے بچی کچھ کہنا چاہتے ہیں حفیظ آپ کو ابھی کہہ دیں جی شروع ہو جائیں ہفیظ آپ کو بہت شکریہ ہفیظ اور مرسی ہفیظ ہفیظ آپ کو بہت شکریہ ہفیظ آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہفیظ آپ کو بہت شکریہ ہفیظ ہم نے ایک دین گزارہ محمد حفیظ کرکٹر آپ نے ان کو دیکھا ان کے بارے میں جانا آپ ان کو پہشانتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں انہوں نے اپنی محنت لگن جنون اور جذبے سے اپنا مقام بنایا آپ سب کچھ بننا چاہتے ہیں تو جذبہ اور جنون اور محنت بہت ضروری ہے اور دعائیں اس کے بعد بہت کام آتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا سوفیا مرزا کو دیجئے اجازت سما کے مہمان میں ایک اور نئے مہمان سے آپ کی ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 طور پر یہاں پہ تجزیہ بھی دیکھیں گے آئیے جی ویوز ریکارڈنگ شروع ہونے والی ہے لائیو ہے تو میں سائٹ پہ ہو رہی ہوں حفیظ have a seat carry on جی ویوز ابھی ختم ہوگی ہے یہ ٹرانسویشن لیکن ہم نے کہا کہ ہمارے ایک سینئر کرکٹر ہے آپ سب جانتے ہیں عزاز احمد صاحب اسلام علیکم صاحب آج انیلسٹ کے پینل پر بیٹھے ہوئے ہیں حفیظ صاحب اور 2015 ورلڈ کپ میں نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا اور اگر ہونا چاہیے تھا تو کیا بہتری ہوتی ٹیم ہے ہمیں تو اس چیز کا بڑا دکھ ہے کہ یہ انفٹ ہوگے واپس ہبان سے آگئے ہیں اور ان کو واپس بھی نہیں آنا چاہیے تھا دو ویک کے لیے صرف ان کی انجری تھی اور ان کا بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنر ہمارے پرفارمس نہیں کر رہے تو وہ ایک گیپ فل کر سکتے تھے اور بولنگ میں بھی جو ہمیں ایک سپینر کو لیک کر رہے ہیں وہ اس کو بھی یہ فل کر سکتے تھے اور حفیظ کے بارے میں صرف ایتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ تینوں فارمیٹ کے لیے بڑا سوٹ کرتے ہیں نارملی میں نے دیکھے ہیں کرکٹرز پاکستان میں موسٹی کہ یہ یہ ونڈے کے لیے ہے یا یہ ٹس میچ کے لیے ہے یا یہ ٹونٹی ٹونٹی کے لیے لیکن حفیظ جو ہے یہ تینوں فارمیٹ کے لیے کرکٹرز کھل سکتے ہیں thank you so very much موسٹی 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 جہاں پہ ورک آٹ کریں گے حفیظ آئیے موسٹی جی حفیظ صاحب کی پرسنل ٹرینر ہے سبور صاحب ان کو ٹریننگ کر آ رہے ہیں دیکھے آپ رینی موسٹی 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 لیکن ابھی ریکوور کر چکا ہوں کوئی تنی لمبی انجری نہیں تھی تنی بڑی انجری نہیں تھی it's another world مجھے لگتا ہے کہ ایک اور الگ سے دنیا ہے اصلا میں باہر بارش کی وجہ سے آج میں اپنی کرتا ہوں سارے سکیلز لیکن کہ بارش ہوئی آپ کو بتا تھوڑا رینی سیزن چل رہا تو اس کی وجہ سے انسائیڈ جو ہے یہ بھی ایک فسیلیٹی ہمارے پاس یہاں پہ مجود ہے جی ویوز فٹنس ہوگی ٹریننگ ہوگی اب جائیں گے سرگوڈا جہاں پہ محمد حفیظ آپ کے ان لاؤز ہیں اور مزا آئے گا گفشف ہوگی آئیے حفیظ آپ یہ اورپنیز کو انجیو کو ہیلپ آٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں بتائیے کہ آپ جس مقام پہ بھی پہنچتے ہیں اس میں آپ مد بھولیں کہ آپ بھی ایسے ہو سکتے تھے اور میری یہ مشہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی اللہ نے جو مجیزت اور مقام دیا ہے اس کے ساتھ جہاں پہ بھی ایسے لوگوں کے کام آسکوں جو مشکلات میں ہیں پیپل لوگوں کے بھی پاپولر پرسن اور کرکٹر ہیں تو اس وجہ سے بچے بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کیا ڈیوانڈ کرتے ہیں یہ بڑا مزہ ہوتا ہے مجھے مل کے کیونکہ میرے جتنے بھی جو بھی فینز آپ جو ہوتے ہیں آپ کے ہر ایج کی فینز آپ کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں لیکن میں بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور بچوں کی میں ایسے ہی ان سے بہت زیادہ ملنا چاہتا ہوں بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور آٹوگرافز مانگتے ہیں خوش ہوتی ہے دیکھ کے اور میں چاہتا ہوں کہ کل کو میں ان کا آٹوگراف ہوں میں ہمیں ایسے ہی کوشش کرتا ہوں ان کو دعائیں دیتا ہوں ابھی ہم جائیں گے انجویوں کا وزیٹ کریں گے اور آپ دیکھے گا افکورس لوگ انہیں دے کے چکھیں مارتے ہیں خوش ہوتے ہیں بچے ہیں اور تو اور ہی ایکسائٹیڈ ہوں گے سو لیٹس کو پاکستان سویٹ ہوم ایک اورسنیج ہے بچوں کی ویلپیر کے لیے ایک ادارہ ہے اور محمد حفیظ صاحب یہاں پہ آئے ہیں بچوں سے ملیں گے کچھ سوونیر دیں گے اسلام علیکم کیسے ہو کیسے ہو آو بھی چلو ابھی ملو رشان یہ میرا بیٹا ہے بھی اسلام کرو اور کیسے ہو ٹھیک ہو موڑی خوش لگ رہے ہیں بچے ہیں ایکسائٹیڈ ہے نا باپ کے لیے میں بیٹ بھی لے کیا ہوں بول بھی لے کیا ہوں تو یہاں پہ مونیٹر کون ہے بھئی کون مونیٹر ہے مین کا تو کوئی مونیٹر نہیں آئی کیوٹ کوئی پویم سنا دو پویم آچھا مائک دے دیکھا نکلا موٹا چوانکھیں مٹکاتا تم کو ہی لاتا بلی نے پکڑا ٹکڑوں میں کاتا کھا پی کے بولی بھائی بھائی تا یہ سب سے چھوٹا بی بھی ہے نا یہاں پہ بچے یہاں پہ بہت خوش ہیں ہفیز کو دیکھ کے اور ان میں سے یہ جو سارے بچے ہیں اس اورفنیج میں ان میں سے بھی کوئی پاکستان کرکٹی میں آکے دنیا میں نام بنا سکتا ہے سو آپ لوگ کرکیٹر بننا چاہتے ہو نا کس کی ترہا ہفیز کی ترہا ہفیز کی ترہا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ کے 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 بہت شکر اسلام علیکم حفیز صاحب آئیں ایسی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمارے اسو اس کے لیے سپیشلی لبکل بشیر صاحب نے بتایا کہ وہ اسو اس پر جانا چاہتے ہیں تو میرا اور ان بچوں کا خوشی سے کوئی چھکانا نہیں رہا ہفیز آپ نے دیکھا ہے یہ بچوں نے کچھ وہ کرکٹ کے کٹس پہنے ہوئے کہ کیسا لگ رہا تھا چھٹ چھٹے بچوں نے پہنا ہوئے بہت خوشی ہے اور اسے مل کے ہمیشہ مجھے خوشی ہوتی ہے اور پاکسان ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اب اس کے ان میں سے انشاءاللہ تالہ بچے ملکہ نام روشن کریں گے کرکٹ ٹیم میں آئیں گے اور اپنے اپنے فیلڈ میں جا کے ملکہ نام روشن کریں گے اپنا بچپن یاد آیا ہے بہت زیادہ کون سے چیز یاد ہے کون سے چیز یاد ہے کون سے چیز یاد ہے وہ باسومیت جو ان کے چھے رو پر نظر آرہی ہے اب نہیں ہے نہیں ہے اب بھی ہے اب بھی ہے آپ نے دیکھا یہاں بچے کھیل رہے ہیں اب آپ کو لے کے چلیں گے سٹیڈیم جہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے پروفیشنل سو آئی اب اکیڈمی چلتے ہیں جی اس وقت ہم پیسل سوہل کرکٹ کلب آ چکے ہیں جو حفیظ صاحب کا اپنا کرکٹ کلب ہے جو آپ نے بنایا تھا نہیں یہ میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اچھا یوں سٹارٹل فرم یہ میرا میٹے بیٹس کلب ہے چاہ سے میں نے کرکٹ شروع کی اچھا پیسل سوہل کرکٹ کلب اس کا نام ہے تو آپ کا بیگنگ جو تھا یہ سارا کرکٹ کا کیسے سٹارٹ ہوا مشکلات آئیں تو کوئی زندگی میں کچھ فیزیز آئے ایسے جو بہت مشکل ہوئے نہیں دیکھیں شروع اسی طرح ہوا تھا جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور بہت ہارڈ ورک کیا کیونکہ سرگوڈا شہر سے باہر نکلنا آسے پندرہ سولہ سال پہلے جب یہاں پہ فیسلیٹیشن اتنی نہیں تھی اور سوچ نہیں تھی ایسی کہ یہاں سے بھی کوئی پاکستان لیول پہ کرکٹ کھیل سکتا ہے تو چھوٹا سا علاقہ یہاں پہ کوئی پروپر اتنی ہے تو کٹ وغیرہ جو تھی وہ خود بنانی پڑتی بڑا مشکل تھا بڑا ہارڈ ورک ہے اور اس لئے میں نے وہ دیکھ پروگرام شروع کیا جس کا نام سکل سوشائن ہے اور اس کا مقصد دیا ہے کہ ہر ایک چھوٹی ڈسٹرک کے جو بچے ہیں ان کو پروفیشنل گائیڈنز دیجائیں اور ان کو سپورٹ کیا جائے تاکر کرکٹ کے لئے اچھا اب نجھے یہ بتائیں ش doctoral کے لئے پاکو خن اور پر ان کی تیم کے لئے تھیلنا ہاں پہلیوں گے آپ وہیں یہ دیکھیں کہ اس طرح کی حالات میں ہم سب لوگوں کرگڑa شروع کرتے ہیں وہ بھی ایک ایسی چیز ہے بہت اللیاں لگی مجھے سپورٹ کی پدو ی بہت میں جانتا شارک کے ساتھ ملا شارک ایک ٹھوٹ م وجہ ان جن کو بڑکarse اچھا اب لڑکیاں اس وقت تیخواں معرود ہوں گی جہر پر حفیز اور شارک دونوں مل کے ایک کومبو میکا شاروک 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 اس میکا میکا سٹار اور اسے مل کے بہت خوشی ہوئی ویری ویری ڈاون ٹو ارث ہے ویری ہمبل ہے اور بڑا مزا ہے اسے مل کے جو ہم نے جو دو مار دائما اکرتے گزارے آپ یہاں آئے انکو کیا ٹپ دیں گے میں بھی سب سے ملوں اور یہ میرے ستار ہے میں سے سکھوں گے صحیح ہے حفیظ صاحب کے وہ فرنڈ بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ گیم کھیلی کرکٹ کھیلا اچھا آپ اسلام علیکم آپ نے حفیظ صاحب کے ساتھ کرکٹ کھیلی اور پھر کیسا ایکسپیرینس ہے تب کی حفیظ کا بطائیے اور پھر اب کی حفیظ میں فرق کیا وہ بھی بطائیے میرا تو ذاتی کا علیکم میں کوئی فرق نہیں آیا ہمارے ساتھ یہ پہلے بھی ایسے تھے اب بھی ایسے ہی ہیں چروی شروع میں جو کھیلتے تھے کیا آپ دیکھتے تھے پیشن تھا کیا تھا اس وقت زیادہ اگریسیو تھے اہاں ابھی کوئی 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 اچھا یعنی یہ جو کام ڈام رہتے ہیں یہ پہلے نہیں تھے پہلے یہ نئے کلب میں آئے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے حفیظ صاحب کے بارے میں حفیظ بھائی ہے پہلے ہمارے پراؤڈ ہماری سویڈی کا ہمارے لئے بہت بڑی پریبلیج ہے کہ حفیظ بھائی ہمارے شہر سے یہاں سے گئے ہیں اور ہمارے شہر کو ڈپیزنٹ کر رہے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی سٹیڈیوم میں اور سٹیڈیوم میں جا کے اور ملاقات ہوگی کرکٹرز سے